اسلام علیکم ایمیرون کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر کہہ دیت سے ہوں گے بہت سے لوگوں نے آواز سے پہچان لیا ہوگا کہ آج لوگ جب وہ ایزی شوٹ کر رہی ہیں بہت سے ریکویسٹس آ رہی تھیں کہ ایزی نہیں آتی ہے لوگ میں ایزی نہیں بولتی ہے وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہا کہ چلو کیوں نا آج لوگ شوٹ کر لیا جائے آج ماشاء اللہ ٹائم سے ہی تھوڑی سی دوب نکل آئی ہے ابھی سٹارٹ آئی کیونکہ ابھی میرے خیال میں بارہ بجنے میں تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو ابھی تھوڑی تھوڑی دیر میں جو دوب ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو میں نے کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں برک پلیس کی اگر تو کوئی ویڈیو لگا کہ ہاں جی ریکوڈ کرنے والی ہے تو دیفنیٹلی اس کو ریکوڈ بھی کریں گے لیکن اللہ کے شکر ہے کہ آج پتہ نہیں کتنے عرصے بعد دوب دیکھنا نصیب ہوئی ہے پتہ نہیں کتنے عرصے تھوڑی بہت چمک آتی تھی لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے لیکن آج لگ رہے کہ ہاں دوب نکلی ہے اور نکل بھی ٹائم سے آئی ہے اللہ کا شکر ہے چلو بہت ہی اچھا آئی ہے تو آج جمعہ ہے تو سب نے نہ آنا بھی ہوتا ہے تو یہ تو بہت ہی ہے بہت ہی اچھا آئی ہے دوب نکل آئی ہے تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں جی کیا حالات ہیں برک پلیس کے یہ دیکھیں جی صرف زان نے آدھا ٹیکچر بنائے ہوئے آدھا ٹپ میں پڑھا گیا ماشاءاللہ اس کو بیشتی ہوں کہ جاگر ٹیکچر بنائے ٹیکچر بنائے گا تو سکیں گے اب تو مجھے امید ہے ویسے کہ انشاءاللہ 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 اب جو دوب نکلنا شروع ہو جائیں گی ایک دفعہ اگر دوب نکلنا شروع ہو گئی نہ تو سمجھو سردی کے چھپٹی ہو گئی مسئلہ یہ ہے کہ دوب جو ہے وہ نہیں نکل رہی تھی کہ انشاءاللہ اب مجھے امید ہے کہ دوب اینی نکلنا شروع ہو جائیں گی دیکھتے ہیں وہ ہم تھPERornہ تو بیس پہچی دنوں گئے بھئی دوب کا تو ایسے میں وہ ہو گئی آہ نیاب ہو گئی ہے کہ جب دوب نکلتا ہے تو ایسی حیرت ہوتی ہے کہ یہ واقعی نکل آئی ہے مطلب ہے اس قدر نیاب ہو چکی ہے ٹیک ہے لیکن کریں کوئی بات نہیں یہ بھی جو ہے وہ ہماری نیچر کا حصہ ہے کہ کچھ دن بہت زیادہ سرد دیتا ہے تو اس دفعہ تو خیر بہت ہی اسمار آٹسٹ ریلیٹ کرتے ہوں گی کہ سردی پڑی ہے بھئی اور اتنی سردی پڑی ہے ابھی بھی چھت پہ سردی ہے بہت ہے کیونکہ ابھی بھی دوبیل کے لیے تو دیفنیٹلی بہت آستہ آستہ تھوڑا سہیٹ ہوگی زمین میں لیکن ابھی بہت تھنڈ ہے کافی لیکن مچ بیٹر لن میں فہو جیسے پہلے تھا کہ ایسے ایسے کر کیا تھا اور یقین کریں میں بہت کم ویڈیو ریکارڈ کیا ہے چلی نہیں ڈرائے ہوتے تھے اب یہ دیکھیں پتہ نہیں کتنے عرصے کا یہ ٹیکچر بنا پڑا ہے اور یہ صرف اوپر سے تھوڑی سی حواس ہی لگی ہوئی ہے بس کہ نام کی اور واقعی ویسے یہ ابھی بنا کر رکھا تھا اور یہ پتہ نہیں کتنے دیر کا بنا کر رکھا ہوئی ہے ماشاء اللہ سے لوگ کے اندر ہی ویڈیو بند ہو گئی اور پتہ نہیں چلا کب کی بند ہو گئی ہے اب ایک تو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں انزائیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ریکارڈ ہوئی ریاں نہیں ہو رہی آپ کو بتا ہے میرے جو میں ویڈیو اللہ موبائل ہے اس کی ساتھ کیا ایشوی میں پتہ نہیں کب سے بول رہی تھی اور پتہ نہیں وہ ریکارڈ بھی ہوا ہے کہ نہیں وہ میں نے چاہتے کیونکہ دوب نکلی گیا تو وہ سکرین میں فرنڈ سے بھی نظر نہیں آرہا کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا تو وہ گھنٹے کے سکسین سیکنڈ ہی چلی جا رہے تھے تو میں نے کہا چلو جی وہ اچھا ہوگا چلیں کہ چھوڑیں موبائل بھی پتہ چلے گا کتنا ریکارڈ ہوگا یہی بیسک میرا میرا ساتھ مسلم سائل چھوڑتے رہتے ہیں کہ میرے موبائل زیادہ ماشاءاللہ میرے خیال میں فیضان ہے آج کل میں یہ تیکچر بنائے ہیں اور وہ تو پرانہ ہی لگ رہا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ درائی ہے میں دیکھوں گی کون سا تیکچر درائی ہے اندن اس کی بلو ریکارڈ کر لیں گے کیونکہ بھئی اتنے ہی تیکچر سوک سکتے ہیں سردیوں میں اس سے زیادہ پوسیبل نہیں ہے انشاءاللہ دیکھیں اب آپ کو بہتا دوب نکلتی ہے جب گرمیوں کی جو دوب ہوتی ہے اس میں یار ایک دوب میں جتنے سردیوں کی دس دوبوں سے تیکچر درائی ہوتا ہے دس بھی بھر کے میں زیادہ کم بتا رہی ہوں اتنا جو گرمیوں کی وہ جون جلائی والے پیک پر گرمی ہوتی ہے تب ایک دن میں مطلب ڈرائی ہو جاتی ہیں شیپس وہ ریڈی ٹو مرکرملنگ ہوتی ہیں مطلب اتنی زبرداش دوب ہوتی ہے اور اسمارٹس کے تو وہی دن ہوتے ہیں بھئی ایش کرنے کے کہ بھئی مزہ ہی تب باتا ہے جب ٹیکچر ڈرائی ہو یقین کریں یقین کریں ڈرائی ہونا تو ایک بات ہے اگر لیٹس پوز یہ ڈرائی ہے فرس کریں ٹھیک ہے اور میں اس کی فل سردی میں ویڈے ریکورڈ کریں دوب نہیں نکلی ہوئی ہے جیسے پیشلے دنوں کی ہیں جب پہلے نئی ویڈیوز آئیں تھی وہ کافی شادی تھی بیچ میں تو وہ ڈرائی ہو گئی تھی لیکن یار وہ جو میں بیٹھو جو کوڑ کرتی تھی آپ لوگ یقین کریں اے ایک سمارٹس تو ڈیلیٹ کرتی ہوں گی دیفنیٹلی انہوں نے پتا ہے لیکن جو ویسے ویویس ہیں تو مجھے ہاتھ سے کرم کرتے ہوتا ایسے لگتا تھا کہ کوئی میرا ہاتھ اپی ہاتھ توڑے مار ہے کیونکہ پانی اتنا تھنڈا جیسے ہم نے دس بارہ کلے برف کے ڈار کے اس کو فریز کیا ہوتا ہے بس دیکھنے سے وہ برف نہیں تھا دیکھنے سے وہ لیکوڈ تھا لیکن تھا وہ برف ہی اتنا زیادہ وہ تھنڈا پانی تھا تو پھر مجھے یاد آ رہا تھا میں نے کہا یاد کیا مزے ہیں نا مطلب گرمی ہو کے اور آؤ آپ ڈیسٹی ویڈیو ریکورڈ کرو چلو جی جاؤ لیکن سردیوں کے بہت رونی ہے سردیوں کے مجھے ونٹر بہت پسند ہے سمر سے زیادہ مجھے ونٹر پسند ہے لیکن اس جو ہے اس طور پر جو اے سمارٹس ہیں ان کے لئے تو بیچاری سردیاں جو ہیں وہ بڑی ہی مشکل ہے بڑی ہی مشکل ہے کام کرنا بہت ہی مشکل ہے پہلا نبسان یہ ہے کہ جی ٹیکچن نہیں سوکتے دوسرا یہ ہے کہ جی جو ہے وہ کرملنگ کرنا اور یہ سارا کچھ بہت زیادہ مشکل ہے اور اس دفعہ تو بھئی محمود سے بہت زیادہ سردی پڑی ہے چلے کہ ہے بہت زیادہ کپے ہو گئی میں اس ہی نہیں ہے بولتی نہیں ہے اسی کوئی کیا ہوا ہے اسی دراز ہے فرانا ہے تم کانا ہے میں اپنا ٹوکیٹیو نہیں ہوں زیادہ آج بس میرا بیٹھے بیٹھے موڈ ہوا کہ چلو آج نہیں مکہ میرا دو تین دن سے دل کر رہا تھا کہ میں جا کرنا بھلوگ بناوں بھلوگ بناوں لیکن وہ سردی اتنی زیادہ تھی مجھے زکام سا ہوا ہوا تھا تو میرا دل نہیں کیا پھر اوپر آنے کا آج میں نے پکا رہا تھا میرا کیا جمعہ ہے تو میں نے رات کو ہی سوچ کیا تھا موبائل چارج پر لگا کہ یہ والا کہ آج وہ ہے تو نہانے سے پہلے جو ہے نا انشاءاللہ تلچت پہ جائیں گے وہ بنائیں گے بلوگ بنائیں گے اور اگر ہمیں لگا کہ کوئی ٹیچر کرنگ کے قابل ہے تو اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کریں گے اس لئے پھر میں نے ناشتہ کیا اور میں ٹائم سے اوپر آگئی کہ آج جمعہ ہے تو نہانا بھی اور پھر مولوی کا خطبہ بھی شروع جاتا ہے تو اس لئے بیٹھر ہے کہ پھر اگر ارادہ ہے تو ٹائم سے اس کو اپریمنٹ کر لیا جائے باقی جی دیکھتے ہیں اگر یہ مجھے لگا کہ دیشیف دسٹی ہے تو پھر اس لئے کی میں ویڈیو ریکارڈ کریں گے ٹھیک ہے لیکن دیکھتے ہیں دسٹی تو بلکل بھی نہیں ہے بڑھکے ایون ڈرائے بھی نہیں ہے جو نہیں اچھے بڑھا یہ کہاں سے ہوتا ڈرائے جب دھوبی نکلی ہے آج دھوبی نکلی ہے اتنے مہینوں بعد تو بھی ظاہر ہے ڈرائے کہاں ہوا لگ جاتی ہے بس تھوڑی بہت لیکن یہ نیام کہہ سکتے کہ پھر ڈرائے ہو گیا دسٹی ہو گیا نہیں دیکھیں اندرہ بس ہوا پھری ہوئی ہے بہتر ہے ہم اس کو بہت زیادہ بورا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور بہت زیادہ صحیح بھی نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یار مہینوں پیپل کے انڈرسٹین کے اتنی زیادہ سردی ہے تو دسٹی ریکشے کیسے ہو سکتی ہے ہاں جب پوسید ہے چلے کر میں ایک اور مجھے نظر آ رہا ہے اس کی جا کے ہاں کو بلوک رمی ہے بلوک کربلنک کر کے دکھاتی ہوں پہلے تو میں فیزان کو بیجھوں گی کہ بھئی اتنے ڈیسٹر پڑھے ہیں تم نے بنائے کیوں رہی ہیں سردی کی بھی سوکتے ہیں پہلے ہی نہیں ہیں پھر اگر اوپر سے بناو بھی نان ٹائم سے تو پھر تو سنو نے کیا ہی سوکنا ہے یہ میری پیاری سی شیپس ہیں آئے سردی ہے تمہیں ہاتھ ہی کام نہیں کر رہے ہیں آہا آہا رات کو بہت زیادہ پڑھے ہیں جو میں نے نماز پڑھیا تو میں نے باہر دیکھا تو سیریسلی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بارش ہوئی ہے بھائی اتنی زیادہ مطلب رات کو آس پڑھتی ہے تو پھر وہ جو سارے ہفتے کے ٹائچر مانے موٹے سوکے ہوتے ہیں وہ رات کو آس پڑھنے سے اسی کنڈیشن میں واپس آ جاتے ہیں آس پaboutร اور شایت میںیں cute خیلی秒 آس پہ آس پہ آس پہ آس پہ آس پہ موسیقی 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 سردیوں میں اکثر ہر ہوتی ہے سردیوں میں کیونکہ فیزان ڈپانے زیادہ ڈال لیتا ہے سردیوں میں اوز پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے مزید ہار ہو جاتی ہیں ایک تو پھر آپ کو بتائیں فولی ڈرائی نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے فولی ڈرائی ہونا تو نیچے مال کے توڑے اور پیسیز کو کرم کریں لیکن سردی میں آپ کو بتائیں کتنی ڈرائی تو ہوتی ہے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ یہ اتنا مشکل ہوتا ہے ان کو ہی کرم کرنا میرے ہاتھوں میں کبھی 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 نہیں کٹس لگ جاتے ہیں کہ جب شیف پھولی ڈرائی نہیں ہوتی ہیں اور گیری ہوتی ہیں ان کو کرم کرنا بہت مشکل کام ہے اس کی دو قسم سے بنا دو شیف کر کے پاگل ہو جاتے ہیں شیف شیف ہے نا سوری شیف جائے نا سوری شیف جائے نا سوری آپ ایسے کرو وہ کرم ہو جائے جسے یہ ویسی نہیں ہے یہ تو اس لیے نہیں ہے کافی دیش سے پڑی ہوئی ہیں بیچاری میں روز پانی پڑتا ہے سوکتا ہے روز پانی پڑتا ہے تو دیفینیٹ بھی ہارشے پوسیبل کہ وہ سو آفٹی رہے تو مجھے ہارشے کے کرم کرنا بہت مشکل لگتا ہے یہ تو میرا موبائل ویس ہے ماشاءاللہ کہ اس کی رائرنس ہائیں ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے ویڈیو جو کھوڑ ہو لیا کہ نہیں پھر مجھے سیریسلی یہ بھی نظر نہیں آرہا کہ اس کی جو کھوڑنگ ہے وہ کھاں تک پہنچی ہے تو یہ بڑا مشکل کر رہا ہے اور پھر جب یاد دو لوگ ہونا ایک بندہ منیٹر کر رہا ہوں کہ ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی ہے پھر چونوں پھبیوہندے کو آسرا ہوتا ہے ایسے وہ کھوڑ کے بیڑھ بیڑھ کے میری تو تانگوں میں کھلیاں بڑھ جاتی ہیں بہت زیادہ کیکہ میں اکیلی ہی چھپی آتی ہوں آپ کو بتا ہے میلیوی تو طبیعت تھی نہیں ہے جب میں نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو میں اکیلی ہی آتی ہوں اور اس کے لئے لیبی شیبی تو مکننے پور میں جاتی ہیں تو اس کے لئے مجھے اکیلے ہی آنا بڑھتا ہے اور بار بار تہلینا بڑھتا ہے کبھی کبھی تو ایک بھی دفعہ ہی تنگ کرے گا موبائل لیکن کبھی کبھی پاگل ہی کر دیتا ہے مکڑ کے ظاہر ہے یاد اس پیچارے کی بھی ہمتت ہے کیا کریں ایسا محکر میں اور ہے بھی نہیں بہتنا لے ہی لیں مسیبت ہی ہے لینا سانا ہے ڈھونڈا مشکیلہ بھی سمجھے نیو کچھ آئے رہا ہے یہ تک کہ اتنا زیادہ ہارڈ ہوا گیا کہ چلے چھوڑیں اس کو بہت زیادہ ہارڈ ہوا گیا اچھا یہ فیزان کو کونگیس کا ٹیکچر بنا دے تھوڑا سا پانے ڈال کے زیادہ پانے نہ ڈالے بنا شیپوں کا کبھڑا ہو جاتا ہے چلے چھوڑ جی یہ ہے جی میری ورک پلیس کی اس ٹائم کنڈیشن جب یہ جو بکھریاں ہیں نا یہ گند نہیں ہیں یہ تکچر بنانے والے پڑھے ہیں جیسے وہ پڑھا ہوگا ہے یہ تھوڑا سا ہی پڑھا ہوگا ہے فیزان نے اتنی بڑی شیپ پتہ نے کیوں بنا دیا یہ تو ہفتے میں سوکے گی ہفتے میں بھی کیا بھئی مینے میں سوکے گی اب کونسا گرمی آئی ہے وہ بیپ جا رہ گیا جو شیپس ہے اس طرح وہی بنانی ہے اب کیا کرے ہیں یہ تکچر بنانے والا دو ٹیکچر جنم اس طرح یعنی ہے تین چار ٹیکچر بنانے والے ماشاءاللہ آیا ہی لیٹ ہوگا جو اس نے ایک ہی ٹیکچر بنانے چلو خیر کوئی بات نہیں آج آجائے تو بناتے کیونکہ ٹیکچر پہلے نے اب جو ہے وہ میں کیونکہ جمعہ کتبہ شروع ہونے کے قریب ہے تو میں فٹا فٹ سے ٹیکچر تو کوئی طرح ہوتی ہے کوئی نہیں پتہ چل جاتے دیکھنے سے لیکن اب کرنا تو ہے لیکن چلو انشاءاللہ انشاءاللہ آج دو پڑی ہے انشاءاللہ اگر اب دو پہ بہت زیادہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ بندے کی چھٹی ہی ہوگی تو لیکن اب دو پہنے کے لئے تو بندہ کیا کرے چلیں خیر مجھے دیں اجازت اور امیدہ بلوں کو میرا بلوگ اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ لوگوں کو میرا بلوگ نہیں پسند آتا پھر میں اسی لیے قسم سے بنانا چھوڑ دیا تھا میں تو میرا تو کرنلنگ چینل لیکن مجھے اتنی دیر سے لیکن مجھے اتنی دیر سے پتہ نہیں پر لوگ کریں گے بلوگ نہیں بناتی کرانا تم کانا پھر میں نے کہا چلو یار آج بہنائی لیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے یہ مینی کا ایک کام ہے بلوگ بنانا اسے بلوگ بنانے آتے ہیں مجھے نہیں آتے نہ مجھے مطلب پسند ہے تو آج میں نے اپنی ویورس کی ریکویسٹ پہ بلوگ بنانا ہے تو آپ اپسو لائک ٹھیک ہے ایفی لائک ٹھیک ہے لاحفظ میں اپنی ویڈیوز ریکوڈ کرلوں ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے اپنی ویڈیوز ٹائم کم ہے ٹائم کم行 بہت تonia ٹائم کار پلن ہیں ٹائم کم ہے موسیقی